دوستو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ریٹمی نائن ٹی موبیل کا بیک کیمرے کس طرح تبدیل کریں گے تو دوستو سب سے پہلے اپنے اس کا سم ٹرین نکالنا ہے سم ٹرین نکالنے کے بعد اس کا بیک کور کول دے تو اسی سم والے جگہ پر ناخن یا اپنر وغیرہ کو ساتھ دے یہاں سے آپ کو رسطہ آسانی سے مل جائے گا اور آپ کا یہ بیک کور آسانی سے کل جائے گا بیک کور کولنے کے بعد اس کو کینچنہ نہیں ہے کیونکہ اس کا جو فنگر ہوتا ہے اس کا ریبن کا جیک مین بورڈ پہ لگا ہوتا ہے تو کینچنے سے اس کا یہ ریبن کٹ سکتا ہے بیک کور کولنے کے بعد اس کے اوپر اسے کے جتنے بھی پیچے سارے پیچ کول دے ایک بھی پیچ بائکی نہیں رہنا چاہیے پیچ کولنے کے بعد اس کا یہ کور کول دے اس کے بعد اس کا جو فنگر ہے اس کا ریبن کا جیک نکال دے اور اس کی بیٹی کو ڈسکنیٹ کر دے بیٹی ڈسکنیٹ کرنے کے بعد اس کا جو ڈسپلی والا جیک ہے اور جیک نکال لے اور انٹینہ کیبل کا جیک نکال کر اس کا جو مین بورڈ ہے موبیل کے پہنے سے باہر نکال لے اور اس کے جو بیک کیمرے ہے اس کے جیک نکال لے تو دوستو یہ اس کے بیک کیمرے ہیں اب اس میں دوسرے نئے بیک کیمرے لگا لے تو جو کیمرے جا سے نکال آتا وہی پر وہی کیمرے لگا لے دوسرے نکال آتا کیمرے لگانے کے بعد اس کا جو مین بورڈ ہے موبیل کے پینل میں رکھتے جب مین بورڈ صحیح طرح سے بیٹھ جائے موبیل کے پینل میں تو اس پر ڈسپلی والا جیک لگا لے اور انٹینہ کیبل کا جیک لگا لے اور آخر میں بیٹھے کو کنیٹ کر دیں اور اس پر جو فنگر ہے اس کا ریبن کا جیک مین بورڈ پر لگا لے اس کے بعد اس پر یہ مین بورڈ والا کور لگا لے اور اس پر پیچ لگا لے تو دوستو اس پر آپ نے وہی پیچ لگانے جو پیچ آپ نے اس سے اتاری تھے دوسرے پیچ نہیں لگا ہوئے کیونکہ اگر آپ نے اس پر بڑے پیچ لگا دیے تو یہ نیچے سکن میں چلے جائیں گے اور آپ کی سکن کو توڑ دیں گے پیچ لگانے کے بعد اس پر بیک کور لگا لے تو بیک کور بلکل اس پر بلکل سیدھا رکھ کر سیڈوں سے توڑا سا زور دے دے تو یہ خود بخود فٹ ہو جائے گا زیادہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے اور آخر میں اس میں سم ٹری لگا لے تو دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ